اسلام علیکم امیرون گوڈ ایبننگ اور مزیدار سا موسم تھنڈا تھنڈا اور گرمہ گرم سموسے ہوں تو کیا ہی بات ہے تو میں یہ کھا رہی تھی تو سوچا آپ کے ساتھ کچھ اور بھی شیئر کر لیتی ہوں تو جی بس سردیاں ہیں تو سردیوں میں بہت کچھ ہوتا ہے تو ہمارے ہاتھ جو رف ہو جاتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا شگر سکرپ کا اور دہنگ کا تو آج جو ہے وہ آپ کو میں دکھاتی ہوں اتنے ہاتھ سوفٹ اور ملائم ہو جائیں گے نا کہ کمال ہے اب یہ دیکھیں میرے ہاتھ جو ہے نا وہ بہت کیر کر کر کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بھی ماشاءاللہ کہہ دیجئے کہ ورنہ میرے ہاتھوں کو نظر لگ جائے گی ماشاءاللہ سے بہت ہی موزے کے ہاتھ ہو گئے ہیں اور آپ بھی جو اپنی اس طرح کیر کیجئے دہنگ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دہنگ کیا آپ کلنزنگ کیا کرے روزانہ اس کو جو ہے وہ ڈیلی بیسی پہ آپ یوز کر سکتے ہیں ایزا کلنزنگ اور اس کے ساتھ میں جو آج آپ کے ساتھ ایک اور شیئر کروں گی آپ اسی دہنگ کے ساتھ جو ہے ماں سے ایک بنا کر ایڈ کرے نا تو کمال کی چیز بن جائے گی تو وہ کمال کی چیز ہے کافی مزے دار سی کافی اور آپ چاہیں آپ کے پاس اگر اس طرح کی ہے آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کی ہے تو آپ تب بھی یوز کر سکتے ہیں اور دوسری رکھر 3 in 1 جو دوسری والی ہوتی ہے وہ بھی ہو تو یوز کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ یوز کروں گی 3 in 1 کیونکہ اس میں جو ہے وہ ڈرائی ملک اور شیگر جو ہے وہ ایڈ ہوتی اس لیے میں اس کو اس لیے یوز کر رہی ہوں کیونکہ اس میں جو ڈرائی جو پاودر ہے وہ ڈرائی ملک یوز ہوا ہے وہ بھی ہمارے سکن کے لیے بہت ہی مزے دار شاندار ہے اور اس کے بعد جو شگر ہے شگر بھی ہمارے سکن کے لیے بہت ہی امیزنگ ہے تو اس لیے میں نے یہ والی کافی جو ہے وہ ٹرائی کی ہے اور آپ چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں ایز یور چوائس لیکن میں یہ یوز کروں گی دوسری کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اتنا مزے کا ماسک ہو جائے گا نا کہ آپ کو پالر جا کر بھی کچھ بھی فیشل وغیرہ کفانے کی ضرورتی بڑھے گی جتنا امیزنگ جو ہے وہ ہم نے پورا جو ہے وہ ایک پیکٹ ڈال دیا ہے میں نے دو سے تین چمچ دو ہے وہ دن ہی لیے تھے کیونکہ میں نے ہاتھوں کے لیے فیس کے لیے اور پاؤں کے لیے جو ہی ماز تیار کیا تھا ہم کے دو سے تین چمچ جو ہے وہ آپ کے اناف ہوں گے آپ کے ہاتھوں کے لیے پاؤں کے لیے اور فیس کے لیے تو ہم نے اچھے طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے مکس 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 تو آج ہم ٹرائی کریں گے میں نے جو ہے وہ ٹار سلائٹ تھوڑی سی بند کر دیا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ ریزلٹ اچھے سے پتا چل سکے کہ کیا ہے ریزلٹ تو جی میں تو اپنے یوز کرتی رہتی ہوں الحمدللہ کہ میں نے اپنے ہاتھوں کی بہت زیادہ کیار کر رہی ہوں اور اب کرتی رہوں گی تو آج ہم جو ہے وہ یہ باقی پیکٹ میں جو کافی تھی وہ بھی میں نے ایڈ کر دی کیونکہ مجھے تھوڑا سا جو کلر جو ہے وہ ڈارک چاہی ہوتا ہے اس سے امیزنگ اس کو اگر کھانا بھی چاہنا تو کھا بھی سکتے ہیں یقین جانے میں نے جب اپنے فیس پہ لگا رہی تھی نا تو اتنا مزے کا ٹیسپ میرے اچانک سے نا مہم میں چلا گیا جو ہے وہ ڈروپ اتنا مزے کا تھا نا دل کر رہا تھا کہ میں ایسے کھا جاؤں لیکن کیا کنو لگا رہی تھی نا تو آج جو ہے وہ لگانے کے ساتھ اس کو کھا بھی سکتے ہیں ایس یور چوائس تو سب سے پہلے یہاں پہ جی امی کے ہاتھ جو ہے ہماری جو امیاں ہوتی ہیں نا وہ اپنے ہاتھوں کی اور اپنی سکن کی بلکل بھی کیر نہیں کرتی تو اس لیے جو ہے میں امی کے ہاتھوں پر ٹرائی کروں گی تو امی نے رنگ جو بین ہوئی تھی میں نے رنگ اتروائی ہے امی کی تاکہ جو ہے وہ اچھی طرح سے لگا سکوں اور سکربنگ اور کلنزنگ کر سکوں تو ہم اس کو اپلائی کریں گے تھوڑا سی سپیر بڑھا دی تاکہ آپ بورڈ نہ ہو جائیں تو یہاں پہ جی امی کے ہاتھوں پر اچھی طرح سے لگ چکی ہے یہاں پہ جی یہ بچوں کے ساتھ جو ہے ٹویشن جاتی ہے یہ بچی ہے ففٹین ایئرز کی جو ہے وہ ایج ہے تو بچاروں کی حاج زیادہ تار جو ہے وہ پانی میں رہتے ہیں میں آپ کو کلیر کر دوں کہ آپ کے جو حاج ہے نا آپ اپنی وائٹنگ کے لیے اگر آپ یہ فیکشل یوز کر رہے ہیں نا تو آپ اس کو ڈیلی بیسیس پر یوز کریں آپ کا جو ریل والا کلر ہے نا وہ آپ کی ریل جو ہے وہ ٹون میں آ جائے گا جو آپ کا کلر جو ہے وہ ڈل ہو جاتا ہے ڈیمیج ہو جاتا ہے اور آپ کی سکن ڈرائی نیس ہے وہ ختم ہو جائے گی اور جو ہے وہ اتنی سوفٹ ہو جائے گی کہ آپ کو مزہ آ جائے گا تو اس کو اچھی طرح سے آپ نے کلنزنگ کرنا ہے پہلے اس کو پانس سے دس منٹس کو ڈرائی کرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد اس کو ہے وہ اچھی طرح سے اس کو مساج کرنی ہے کلنزنگ کرنی ہے سکربنگ کرنی ہے تو اب اس کو اس کے بعد واش آٹ کرنا ہے اور اس کے ریزلٹ جو ہے وہ میزنگ میں کہتی ہوں آپ کی جو ہاتھ ہے نا سلپنگ سلپنگ سے ہوں گے مطلب کہ اتنے سلپ جائیں گے اسے اتنے مزے کے ہو جاتے سوفٹ اینڈ سوفٹ تو اس کافی سے یاد ہے کہ جی ہم اب کافی پی بھی لیں جب خد براتے بلہ لگاتے لگاتے جو ہے دل کا رہا ہے کہ پینے بھی ہے تو میں نے یہاں پہ جو ہے وہ دوس رکھا ہوا تھا اور میں نے یہاں پہ نیو بیٹر بیٹر لیا تھا جو سیل والا ہوتا ہے تو میں نے سوچا اس کے ساتھ بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے جی بہلے میں کافی کپ میں ڈالتی ہوتی ہوں تو میں نے آج کیا کیا ہے پین میں ہی جب میں نے دوس اس کو گرم کر لیا نا تو میں نے ساتھ ہی کوفی ایٹ کر کے ساتھ میں نے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے تاکہ اس کی جگ جگ ہو جائے اور مزیسی فلفی کافی مجھے مل جائے تو پھر اس کو اوپر سے لے کر ننچے تک جو ہم نے کافی ڈال لیا تاکہ اچھی طرح سے فلفی سی کافی مزے کی کمال کی کافی ہو اور ہم نے اچھی طرح سے اس کو کپ میں ڈال لینا ہے تو مزی کیجئے انجوائی کیجئے سردیاں ہیں تو سردیوں میں کافی کمال لگتی ہے اور ویسے بھی مجھے کافی بہت زیادہ پسند ہے تو میں نے کیا کیا ہے کہ اس کے بعد بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کو بیٹ کر دیا ہے تاکہ اس کی جھگ جو ہے وہ ختم نہ ہو اوپر رہے مجھے بہت مزے کی لگتی ہے یہ جو جھگ ہوتی ہے نا اس کی اوپر آتی ہے مجھے بہت مزے لگتی ہے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر کوکا پورڈر کر جو ہے وہ سب پرک کر دیا ہے تاکہ اور مزے کی لگے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بیٹر کے ساتھ بھی اور ویسے بھی آپ کوفی بنا سکتے ہیں اس کے بعد جی میں نے کیا کیا تھا جی سردیاں ہیں تو میں نے سوچا کہ آج ہی آپ کے ساتھ سب کچھ شیئر کر لیتی ہوں کیونکہ میں بول جاتی ہوں یہاں ٹائم نہیں ملتا تو میں نے یہاں پہ چکنور کا چکن کریمی سوپ جو ہے وہ ٹرائے کیا تھا میں نے پہلے یہ کھاتی ہوتی ہوں چکن کارن سوپ لیکن مجھے اس کے باوہ نے جانا یہ والا لا دیا ہے کریم آف چکن تو میں نے سوچا جی آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر لوں کہ میں نے کیا کیا ہے اس کو ڈریکٹ نہیں ڈالنا تو یہاں پہ میں نے پانی لیا ہے تقریب انہوں نے دو گلاس پانی کھاتا تو میں نے تین گلاس پانی لے لیا ہے اس کے بعد اپنی مرضی کی جو ہے ویجیٹیبلز میں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ گاجر اور بندگو بھی جو ہے وہ کٹنگ کرنے کے رکھتی تھی تو میں کیا کروں گی جی یہاں پہ اس کو فلیم پہ جو ہے وہ رکھ دوں گی تو اپنی جو ویجیٹیبلز ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دوں گی تو ہوا کچھ یوں کہ میں جب یہ بنا رہی تھی تو اس کے بعد جب میں اس کو سرف کرنا بول گی تھی اور اس کا سرف جو ہے وہ کیا تھا لیکن ویڈیو بنانا بول گئی تھی اور جب میں نے کھا پی لیا مجھے یاد ہے کہ ہاں میں تو ویڈیو بنانی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو جتنی ہے میں اتنی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں آپ کو پتا تو چل جائے گا کہ اس طرح سے بنتا ہے تو کیا کرنا ہے جی اس کو جو ہے وہ چمچے کی مدد سے آپ نے بالکل بھی اس کو نہیں ہلانا اگر آپ اس کو چمچے چمچ کی مدد سے اس کو ہلائیں گے تو اس میں بالکل بھی جو ہے وہ مکس نہیں ہوگا تو آپ نے اسے بیٹر کی مدد سے جو ہے وہ اس کو بیٹ کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور اس کا کوئی بھی ذرہ جو ہے وہ رہنا جائے اس کو ساتھ ساتھ آپ نے ہلاتے جانا ہے تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ جم نہ جائے اور آپ کا سارا مکس ہوتا جائے تو آپ نے آہستہ آہستہ سے اس کو لگاتے جانا ہے اور یہ آپ کا بن جائے گا لیکن آپ کون سوپ جائے وہ ٹرائے کیجئے گا وہ بھی بہت مزے گا بنتا ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اگر آپ کے پاس سو ٹائم نہ ہونا کہ انسٹینٹلی بنانا ہے مہمان آرہے ہیں اور آپ نے انسٹینٹلی بنانا ہے تو آپ کا یہ تقریبا آپ کا پندرہ منٹ میں یہ بلکل ریڈی ہو جائے گا سوپ کیونکہ اس میں چکن جو ہے وہ اس کی یخنی وغیرہ بنانی نہیں پڑتی اور چکن کے ہلکے ہلکے سے پیسیز بھی ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی اور ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف سبزیاں ہیں تو آپ اس کو ایڈ کریں تو آپ کی مرضی ہے اگر نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ اس کو انڈہ صرف ایک ڈال دیں اور اس کو پکا لے مزے کا سوپ آپ کا ریڈی ہے تو میں نے اپنی ٹیسٹ کے حساب سے کیونکہ بہت سے میں نے چیک کیا تھا تو وہ زیادہ پھیکا پھیکا تھا تو میں نے کیا کیا جی اس میں نمک اور کالی مرچ سرکہ سوائے سواز ہارٹ سواز وغیرہ سب کچھ ایڈ کر کے نامزید مزیدار بنا دیا تھا سوپ تاکہ جو ہے وہ اور مزے کا لگے ایک تو بار بار میرا جو گلہ ہے نا کیا کروں میں خانسی اور یہ گلہ خراب جو ہے وہ جان ہی نہیں چھوڑا تو بس جی میں نے یہاں پہ ہلکا سا سرکہ سوائساس اور ہارٹ سواز جو میں نے ڈال دی تھی اس کے پہلے میں نے ایک بار بنایا تھا ہارٹ سواز زیادہ لگی تھی اس اتنا کھٹا بن گیا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ اگری بار جب بناوں گی تو ویڈیو بھی بناوں گی اور آپ کو بتا بھی توں گی کہ آپ اپنی مرضی کے حساب سے ڈال سکتے ہیں مجھ سے پہلے بہت زیادہ کھٹا بن گیا تھا تو آپ نورمل کریں کیونکہ گلے خراب ہو جاتے ہیں خراب تو ہوتے ہی ہیں سردن میں جان تو چھوڑتے نہیں ہیں یہ خانسی اور فلو وگرہ تو آپ جو ہے وہ اپنی مرضی سے ڈال دیں اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد تو میں نے اس میں انڈا بھی ڈالا تھا اور کان فلور بھی ایٹ کیا تھا جو کہ میں آپ کو دکھانا اور ویڈیو بنانا بھول چکی تھی تو میں نے یہاں پہ پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اور رکھ کر میں بھول چکی تھی اس کے بعد ہی ہم باہر گئے تو باہر میں یہ چارٹ کریمی چارٹ یار اتنی مزے کی یہ چارٹ ہے نا مجھے اتنی پسند ہے نا یہ والی چارٹ میت کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چلکہ سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کھیا رکھے گا اللہ حافظ